کہ میرے آقا جب راستے سے گزرتے تو یہ عرب کے جاہل جو چورہ ہے پہ بیٹھ کے شراب کوری کرتے میرے مصطفیٰ کو ہاتھا وہاں دیکھ کے اڑ جاتے کوئی گزر چلے آتا کوئی گزر چلے آتا عرب کے بچوں کی شرارتوں کا یہ علام تھا کہ جب خجور پھل آتا اس لئے کہتے ہیں کہ گھر میں پھل دار درم بند لگاؤ پتھر آئیں گے عشو کا جاڑ لگائے تو کوئی پتھر نہیں آتا جہاں گا جہاں گا پتھر آتا ہے جہاں گا لگاؤ پتھر شروع ہوجاتے ہیں اور یہ جو وہاں رہے ہمارے بپا کے لوگ میرے خلاف جو بولتے ہیں نا تو مجھے معلوم ہے میں کتنا پھل دار درست ہوں گا پتھر آنا اس بات کی علامت ہے کہ تو میرے میں دم ہے تب ہی تو پتھر آنا ہے پتھر مارتے ہیں جب میرے آنکھا کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں چھ سال سات سال کی عمر شریف ہے بچے پتھر مار رہے ہیں میرے نبی کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں محمد آ رہے ہیں حضور روکے نہیں شراب پینے والے جوانی کی عمر میں لے کر شراب پینے رہے ہیں آپ کے ہمارے نبی کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں نبی بولے نہیں اللہ نے میرے نبی کی حیبت ان کے دلوں پہ ایسے قائم کر دی تھی کہ اعلانِ حضورت سے پہلے چالیس سال تک میرے آقا ان کے سامنے رہے یہ بدتیودار لوگ نبی کے تیودار کے محترف تھے یہاں لوگ خیانت کرتے تھے لوگوں کا مال ڈباتے تھے باگ بیٹے پہ بھروسہ نہیں کرتا بیٹا باگ پہ بھروسہ نہیں کرتا تو مال کہاں رکھائیں سفر میں جانے سے پہلے کسی کے پاس اگر اپنا مال رکھا دیں اور واپس آکے مانگے تو انہیں بھلا بھائی تم تو رکھائی نہیں میرے پاس تو یہ شیکریٹی نہیں تھی مال کی مگر اس بے ایمانوں کے زمانے میں بے ایمانی اروج پہ تھی سارے مکہ کے کافر و مشرق سمجھتے تھے کہ کسی پر اعتماد کرے یا نہ کرے نبی محمد کی ذات پر اعتماد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سارے عرب کہتے تھے اے محمد آپ امین ہیں کیا بولتے تھے امین ہے توجہ کیا بولتے تھے امین ہے قرآن کیا بولا امین ہے امین ہے قرآن کیا بولا امین ہے قرآن تو باتیں بولا مشرقین پہلے بولے قرآن تو نادر ہونے کے بعد امین بولا یہ لقب تو مشرقین دیئے ہوئے ہیں اے محمد آپ امین ہیں جب جھگڑا ہوتا تو فیسطہ کرانے والا کوئی نہیں تھا ساری ثوم آکے کہتے ہیں کہ محمد آپ آدل ہیں فیسطہ نبی سے کرائیں امانت نبی پہ کرائیں جب چھوٹوں کا بازار تھا سچ کی کوئی توقع نہیں تھی تو سارے جاہلیت میں شرق کے حالت میں ہر مشرق اس بات کا اعتراف کرتا تھا ہر طرف جھوٹی جھوٹ ہے سچے تو محمد ہے سبحان اللہ نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت سادیت مشرقین نے کہا آدل مشرقوں نے کہا میرے نبی نے اپنا قلدار پیش کیا ہے ان گناہگار بدماشوں کے سامنے جن کے پاس کوئی قانون نہیں تھا میرے آخا کے قلدار سے متاثر تھے چالیس سال تک میرے نبی نے اپنے قلدار کا دوحہ منوایا چالیس سال ان میں میرے آخا رہے اب حکم ہوا توجہ اب اللہ کا حکم ہوا کہ میرے محبوب چالیس سال تک میں نے تجھ کو ان کے بیچ میں رکھا آج میری بات میرے بندوں تک پہنچا دے چاہت پہنچا دے ملی بولیے میرے محبوب میری بات چاہت ہے میری بات میرے بندوں تک پہنچا دے اللہ بولا محبوب میری بات پہنچا دے فاران کی چوٹی پہ میرے نبی کھڑے ہوئے لوگوں کو بلایا اللہ نے کہا محبوب میری بات پہنچا فاران کی چوٹی پہ کھڑے رہے کے سرکار نے ایک ایک کا نام لے کے بلایا ابو جیل ادھر ابو لائم ادھر ولید ادھر مومیہ ادھر پورے نبی کے پکارنے پہ حیبت و رہتی تھی حضور کی عظمت کی سب دوڑے چلے آئے محمد کیا بات ہے آپ کیوں مولائے ہیں اللہ نے کہا توجہ اللہ نے کہا میرے محبوب میری بات پہنچا اور فاران کی چوٹی پہ کھڑے رہے کے میرے نبی نے مشرقین سے کہا اے ابو جوہل اے ابو لائم اے ادھر اے ولید میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے وہ 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 توجہ میرے بارے میں کیا خیال ہے اللہ نے فرمایا محبوب میری بات پہنچا نبی نے بات سے پہلے اپنی ذات پہنچائی نبی نے اپنی ذات پہنچائی جب میرے آقا نے پوچھا میرے بارے میں کیا خیال ہے تو یہ جو جان کے دشمن ہوئے نبی کے خون کے پیاسے دشمن ہوئے اے دوسرے پہ سبقت لے گئے لے آگے کہنے لگے اے محمد تم تو سادس ہو کیا پوچھ رہے ہو تم تو سچے ہو تم عادل ہو تم امین ہو ایک ایک پکار پکار کے میرے نبی کا خدمہ پڑھا آتا مسلمان نہیں تھے مشرق تھے مشرقین نے میرے نبی کے فضائل بیان یہ فاران کی جوٹی کے سامنے جب ٹھوک بجا کے نبی نے اپنے بارے میں پوچھ لیا تب اللہ نے کہا محبوب میری بات پہنچاؤ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ قولو لا الہ اللہ تفلحون لا الہ اللہ کہدو فلا پہوگے بعد بعد میں ذات پہلے بعد بات بات میں ذات پہلے جب نبی نے اللہ کی بات پیش کی تو سارے مشرقین بڑھ بڑھاتے نکل گئے اے محمد اس لیے تم نے بلایا تھا ہم کو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے بات نہیں مانیں گے تو مشرقین کو نبی کی ذات سے اختلاق ہے مشرقین مکہ کو نبی کی ذات سے اختلاق نہیں ہے اختلاق نبی کی بات سے ہے جو نبی کی بات سے اختلاق کرا وہ کافر و مشرق ہوا نبی کی ذات سے اختلاق نبی کی بات سے اختلاق جو جو ذات کو مانے بات کو نہ مانے وہ کافر ہے پھر صحابہ کی جماعت آگے بڑھی بلے یا رسول اللہ آپ کی ذات بھی خبول آپ کی بات بھی خبول سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی ذات بھی خبول آپ کی بات بھی خبول وہ بنے صحابی جو ذات کو مانا بات کو نہیں مانا وہ کافر جو ذات کو مانا بات کو مانا وہ بنا صحابی مومن اس کے بعد ایک تیسرا گروہ پیدا ہوا ایک کھٹ گروہ کی کھٹ فرنڈی پیدا ہوا کہ میں وہ یا رسول اے محمد عربی آپ کی بات خبول ذات خبول نہیں آپ کی بات خبول ذات خبول نہیں جو ذات کو مانا بات کو نہیں مانا کافر جو ذات اور بات دونوں کو مانا وہ بنا مومن صحابی اور جو شریف بات کو مانا ذات کو نہیں مانا وہ بنا وہاہوی سبحان اللہ مارے رسول شہزادہ حضور و سیاد وہ بنے منافق بات خبول ذات خبول نہیں نمک پڑھاؤ پڑھ لیں گے روزہ پڑھاؤ رکھ لیں گے حد کراؤ پڑھ لیں گے محمد تمہاری بات خبول تمہاری ذات خبول نہیں اب ذہن میں بات بٹھا دو جو میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ جو ذات کو مانے بات کو نہیں مانے وہ کافر کافر جو ذات اور بات کو مانے وہ مومن اور جو شریف بات کو مانے ذات کو نہ مانے وہ منافق آج کی تعداد منافقین کی ہے نماز کا تعلق روزہ کا تعلق احکام سے ہے حج کا تعلق احکام سے ہے عبادتوں کا تعلق احکام سے ہے یہ سب نبی کی بات ہے سبحان اللہ یہ سب نبی کی بات ہے نماز نبی کی بات روزہ نبی کی بات زکاة نبی کی بات ان باتوں کا اس کا تعلق نبی کی بات سے ہے اور نیلا دے مصطفیٰ کا تعلق نبی کی ذات سے ہے ناری سالت ناری سالت ناری حیدری بیلہ دے مصطفیٰ کا تعلق نبی کی ذات سے ہے نماز کا تعلق نبی کی بات سے ہے صلات و سلام کا تعلق نبی کی ذات سے سبحان اللہ سبحان اللہ آرہا ہے تمہارے سامنے یہ منافقین کی ٹھولی نظر آ رہی ہے نماز کو تو تیار ہے اسلام کو تیار نہیں ہے یہ عبادتوں پہ تو راضی ہے ملاد مصطفیٰ پہ راضی نہیں ہے ملاد وہی کرتا ہے جس کا تعلق نبی کی ذات سے اشک سبحان اللہ